خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہلکی سے بھی مسٹیک ہوئی تو اس کے بعد آپ کی طرف ہنگلیاں اٹھن لگ جائیں گے کہ اچھا تو خیر نواز شریف کا فیوچر پہ بات ہوگی دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں میں نے یہاں تک تو کہا تھا آئیں گے کلین چٹ ملے گی اور پھر میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز بھی کریں گے کینگ میکر کا رول ان کے لیے بہتر ہے جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی پرائر منسٹر ہوگا ان کی طرف سے جو ہے تو آئی تنک اس سے زیادہ پاور تو مجھے بھی سمجھنی آتی کہ میں کہوں کہ وہ ایک دم سے بھائی کو اٹھا کے ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے ایسا کچھ مجھے سچی بات ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتی پرائر منسٹر تو وہ بن نہیں سکتے تھے ویسے جہاں بھائی کو بنایا خود بیٹھ جاتے لیکن وہ کہتے ہیں میجورٹی نہیں ملی ہمیں سمپل میجورٹی ہوتی تو ہم شاید نواز شریف صاحب وزیراعظم بنتے تو اب آپ آگے یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ان کی میکسیمم پیک ہے یہاں پہ اتنی جتنی انہوں نے پاور یہاں پہ ریٹین کی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو اپنی پارٹی کو ارگنائز بھی کریں گے میں کہہ رہی ہوں کینگ میکر کا رول ان کا چلے گا وہ ایس کنگ کی سامنے یوں نظر نہیں آتے زرداری صاحب کے لیے تو مجھے جب دیے جاتی تھی کہ دو ناموں میں سے تو میں کہتی تھی جی ایک زرداری صاحب اچھا زرداری صاحب کی آگے مستقبل سیاسی کیا دیکھ رہی ہے اسی طرح ہی چلے گا جس طرح آپ سر وہ بہت جو ہے کیونکہ چائنیز جو سٹار ہے وہ منکی ہے اب آپ دیکھیں منکی کا دماغ کتنا وہ مشہور ہے ہر صورتحال سے بچ کے باغ گیا ہے ہاں تو یہ جو ہے یہ زرداری صاحب کو میں ہمیشہ جب پڑھتی تھی میں کیونکہ جب پڑھنا ہوتا ہے تو میں چائنیز سٹار بھی ان کے نکالتی ہوں کیونکہ وہ صفات آتی ہیں انسانوں کے اندر بھی اچھا واہ تو ان کا دماغ ماشاءاللہ اتنا تیز ہے جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہے تو وہ سیف ہے بلکہ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں گے جلدی جو ہے پاور کے ساتھ کم بیک کرتا ہوا ٹھیک ہے اور ہمارے چھوٹے میاں صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے جی جی ان کو یہ کرسی آپ نے کہا کہ وہ سکتا ہے کہ تبدیل بھی ہو جائے آپ کو اس طرح کا نظر بھی آ رہا ہے لیکن ان کا ایک بینگ پولیٹیشن کیریئر آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان کا بھی جو سیٹرن ہے اس ملک میں چار ایک لوگ ہیں آپ خود بھی ان پر حیران ہوں گے ایک تو شیخ رشید صاحب جو تو بلکل ہی وہ نکل گے بجارے ہیں ان کا بھی سیٹرن پاور فل ہے مولانا فضل الرحمن تیسرے ہیں عمران خان صاحب ان دن چھباز شریف صاحب ان کا سیٹرن سٹرونگ اگزولٹڈ ہے تو جب میاں صاحب کی ایک اور میری پیش کوئی سر عمر بہت ہٹ ہوئی تھی جب وہ پاناما کے کیسز تھے اور میں نے کہا تھا کہ مائنس ون ہوگا شریف صاحب مائنس ہو جائیں گے لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی تو اس وقت میں کہتی تھی کہ ان کو چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیں کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے لیکن شاید اس سے کوئی انسیکیورٹی تھی یا کوئی فیملی ایشوز ہوں گے کہ انہوں نے خاکان صاحب پر بھروسہ کیا اور جو ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا بھی سیاسی ستارہ انہی جے چار لوگ ہیں جو میں کوئی دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب چاہیے انہیں آپ نہ بھی کوئی الیکشن جتوائیں کچھ بھی نہ کریں پھر بھی وہ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں جبکہ حالانکہ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا ان کا بھی سیاسی ستارہ کیونکہ بہت سٹرونگ ہے چاہیے اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ ابھی حکومت اور پاکستان افواز پاکستانیہ جسے آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہلی تھی ان کے تعلقات کیسے ہیں دیکھیں اس وقت تو جو ہے یہ ادارے ان کا اس سے پہلے ایک سوال ہے اب بھی پرسن کی آپ کپیسٹی میں سٹیڈی کرتی ہیں ان کے اداروں کے بھی کوئی سٹیڈی ہوتی ہے یا اداروں کے حوالے سے بلکل ہوتی ہے کیونکہ یہ کرنی پڑتی ہے مارس جو ہے وہ فوج کو ریپریزنٹ کرتا ہے فورسز کو کرتا ہے جو پیٹر جو ہے وہ کوٹ کوٹس کو کرتا ہے تو جو ہے آپ کی عدلیہ کو کرتا ہے یورینس جو ہے وہ آپ کی بیوروکریسی کو کرتا ہے تب ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کی بات کرنے والا بند ہوں میں ہوا میں نہیں چھوڑ سکتی باتوں کو تو جو ہے یہ جو فوج کا ستارہ ہے اللہ نہ کرے فوج کی جیسے میں میں کی بیس میں کہتی تھی وہ بھی میری پیش کوئی اتنی لٹوئی کہ مجھے تو سپریم کورٹ سے بھی بلکہ سو فون آئے تھے کہ میں کہتی تھی کہ بیس میں تک کچھ ایسا ہوگا کہ فوج کی پھرکنگ خون بھی سکتی ہے میں ٹوینٹیتھ میں دیتی تھی اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں بیس نو مئی آ جائے گا کیونکہ مارس فال ہوا ہوا تھا تو ابھی پھر ایک فیز ایسا آ رہا ہے یہ جو مٹ جون سے مٹ جولائی کا کہ فوج کو پھر سے نہ اس پہ جانا پڑ جائے لیکن جو ہے آپ اگر بات کریں گے کہ اداروں کی تو میں ہمیشہ سے کہتی تھی پاکستان میں بنگلہ دیس سیٹ اپ چلے گا اور وہی سروائیف کرے گا تو ہم فوج کو مائنس نہیں کر سکتے فوج کا رول جو ہے اپنے نظام میں سے جو ہے سب سے ایک فائنل آثورٹی جو ہے کیونکہ مارس پاورفل ہے پاکستان کے ذائچے میں تو بس یہ سمجھئے کہ بنگلہ دیس سیٹ اپ ہی چلنا ہے عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ تو ایسے سوال ہیں یہ تو تفضیح کارٹ جواب دے سکتے ہیں نالیج کیا کہتا ہے ستارے کیا کہتا ہے دیکھیں میں تو خان کسی ستارے کہہ سکتی ہوں نا کہ جیسے میں گھٹلک دے رہا ہے اب میں میں فوج ان کے حق میں ٹھیک ہوتی ہے یادلیہ یہ تو مجھے نہیں نہ پتا یہ علم بھیام نہیں پتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک پتر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی لکھ تیز ہونے جا رہی ہے تو جو کون ان کو سپورٹ کرتا ہے کون پھر وہاں سے ان کے لیے ریلیف بنتا ہے یہ تو یہ غیب کا علم ہے یہ بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے نیوز دیا بلکہ ان کی پرڈکشن ہے کہ میں میں خان صاحب کے حق میں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ شاید ان کی فیور میں آ جائے گا اور خان صاحب کے بہتر ٹائم جو شروع ہو جائے گا اچھا میڈم یہ ایک اور ایشو ہے انٹرنیشنل ایشو ہے اب ظلم جاری ہے اسرائیل کی طرف سے یہ ورلڈ وار ٹری کی طرف لے جائے گا سو فیصد جانی ہے عمر اچھا یہ تو دو ایک سال زمین پہ سکون ہے دو ہزار چھبیس کے سیکنڈ ہاف سے میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کو دے ٹو دے جیئے مت سوچئے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں تو میں تو یہ میسج ہر اپنی اس میں وی لوگ میں دیتی ہوں کہ فدا کے لیے اپنے آج کو جینا شروع کر رہے ہیں مت اگلے سو سالوں کی پلاننگ کریں کیونکہ رب نے دنیا کو ٹرانس فارم کرنا ہے اوپر ورلڈ الائنسز میں تبدیل ہی آنی ہے اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایسی الائنس کا حصہ بن جائے گا جس سے ہم ہمارا سروائیول پوسیبل ہونے جا رہے ہیں لیکن عمر یہ بات تیہ ہے کہ ورلڈ کو شرنگ کیا جائے گا جو دنیا اللہ کی جو یونیورس ہے اب ہم میں سے کون جیتا ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے کون مرتا ہے تو میں تو کہتی ہوں ہر رات اپنا بوریا بستر پیٹ کر کے سوئے کوئی پتہ نہیں کل ہونا ہو تو جو ہے یہ اپنا شروع کر دیں تاکہ جو ہے اس کو انجوائی کر کے جائیں مت اپنے عذاب میں ڈالیے کرزے کے اس میں عذاب میں یا اپنے آپ کو انجوائی کریں جو آج ہے جو آج ہے خدا یہ واقعی سچ بات ہے اور آپ دیکھئے کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے دو ہزار بیس کے بعد سے کتنی انپریڈکٹبل اموات آپ نے دیکھی ہوں گی کچھا جی نہیں ہوگا بچے میں سنتی ہوں صبح کینیڈا جانا رات کو بچہ مر گیا بچے نہیں صبح پڑھائی کے لیے اس کا سارا کچھ تیر وہ جائے گئی ہے سی میں نے اموات سنی وہ دیکھیں ہمارے پروفیٹ پیس پی اپان ام پریشان ہوتے تھے کہ جو آخری دور آئے گا میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جائے کریں گے اور نظر نظرِ بد کیوں اتنی وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ہمارے اندر ایول زمین سے دیکھیں کہا گیا تا زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا یقین جانئے میں اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہوں کہ اب دجالی پاورز کا دور ہے اب زمین پہ نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں کیونکہ یہ دو ہی طاقتوں کی جنگ ہے نورانی طاقتوں کی اور دجالی پاورز کی تو اب جو ہے نورانی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں اس کا مطلب ہے ایک ورڈ اینڈ ہونے والے سر یہ بابا وانگا نے تو بڑی لمبی ڈیٹ آپ کے ساتھ سے دی مجھے تو مجھے تو اتنا لمبا سفر نہیں نظر آتا ہے دیکھیں ایک تو ہے نا کہ دنیا کتنی بچے گی اس میں سے پتہ نہیں ہم ہے کی نہیں ہیں ٹیسیل تو میں کہتی ہے اپنے آج میں جینا شروع کریں اپنے اپنے قبلی درست کر لیں